اوہ مینوں پڑھتے رہو تم اپنے آنکھا پڑھ درود ہے پریشتوں کا بزیتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیہ مورا پھلکر اپنی اور ساری قائلات کے مرکز اجیدت انیس الغریبین جانے عالمین و حضور رحمت اللہ وبرکاتہ درباری اور حسین میں انتہائی عدب و احترام کے ساتھ درد پاک کے لانے کوشت و محبت کی دھالی کے صدا کر حضور کی بارگاہ میں نظر کریں اور جی لگا کر پڑے اللہ وبرکاتہ صحیح کے طرح مولانا محمد الباری کو صلی اللہ وبرکاتہ صلی اللہ وبرکاتہ وآلہی وصحبہ وسلم منا علینا ربنا از بہصہ محمدہ ایدہو بی ایدہی ایدنا بی احمدہ ارسلہو ووشلن ارسلہو ممجدہ صلو علیہی دائماً صلو علیہی سرمدہ ایک ورد اور گرد پاک کے لئے اللہ وبرکاتہ سیدنا بولانا محمد اللہ وبرکاتہ صلو اللہ وبرکاتہ نعمتیں باڑتا جس سمت و زی شان گیا نعمتیں باڑتا جس سمت و زی شان گیا ساتھی منشی رحمت کا قلم دان گیا جانو دل ہوش و خیرد سب تو مدینہ پہنچے جانو دل ہوش و خیرد سب تو مدینہ پہنچے کیوں نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا حضرات مہ شوال مکرم کا یہ دوسرا جمعہ ہے اور یول جمعہ ہفتے کی عید ہوتی ہے جو تمام دنوں کا سردار ہوتا ہے اس دن کی بڑی فضیلت اور بڑی اہمیت ہے مائے شعبان ہو یا مائے رمضان ہو یا اور دوسرا کوئی مہینہ ہو کسی بھی مہینے کا جمعہ جب بند مومن کے ہاتھ آتا ہے اور بند مومن اللہ کی رضا کے لیے جمعہ کی نماز کے لیے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر قدم پر نے کیا عطا فرماتا ہے اور اگر وہ اول اول مسجد میں پہنچا تو اس کو راہِ حق میں جانور کے قربان کرنے کا سبا ملتا ہے اور اگر اوسری نمبر پر گیا تو اس کو چھوٹا جانور قربان کرنے کا سبا ملتا ہے تیسری پر گیا تو مرغی صدقہ کرنے کا سبا ملتا ہے اور چونچے پر گیا تو اس کو راہِ حق میں انڈا خرش کرنے کا سبا ملتا ہے تو یہ سارے جمعہ کی فضیلتیں ہیں آج ہماری اور آپ کی ملاقع جمعہ کی دن ہو رہی ہے تو یہ خصوصی پیغام لے کر کے ہم آپ کے مابیل حاضر ہیں بہت شاہرہ بہت خوصورت دیدازے مسجد ہے اور آنے کے بعد میں دل کو بڑا سکون ملا کہ بہت ہی پاکی سکی اور بڑی صفائی کے ساتھ اہلِ محلہ نے اللہ کی گھر کو بنایا اور ایسا سکون والا ماہور بنا رکھا ہے کہ عبادت کرنے میں بھی لذت آئے اور یہاں بیٹھ کر کہ اللہ کو یاد کیا جائے یا رسول پاک پر ضرور بڑھا جائے تب بھی دل کو سکون اور اتمنان حاصل ہو بہت علائی کے مبارک بانے تمامی احباب جو پیغام میں لے کر کیایا ہوں اسی عنوان کی تعلق سے میں نے آئید پاک کی تلابت کی ہے اندینہ و انداللہ الاسلام بے شک دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے اللہ کے نزدیک دین مذہب اسلام ہے اور اس دین کو لے کر کے ہمارے اور آپ کے حبیب ہمارے اور آپ کے نبی اللہ کے حبیب کائنات کے طبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اس سے پہلے بھی یہ دین تھا مگر اس کا نام کچھ اور تھا کبھی دینِ حریف کے نام سے یاد کیا گیا کبھی دینِ آدم کے نام سے یاد کیا گیا کبھی دینِ موسیٰ کے نام سے یاد کیا گیا کبھی دینِ زکریہ کے نام سے یاد کیا گیا کبھی دینِ سلیمان کے نام سے یاد کیا گیا مگر اللہ نے جس دین کو اپنے حبیب کے لیے پیش فرمایا اور اپنے حبیب کی عمت کے لیے پیش فرمایا اس کا نام اللہ نے دینِ اسلام رکھا جیسے کہ اللہ نے کلامی پاک میں اعلان فرمایا اور اسلام کے معنی ہوتے ہیں سلامتی کے یہ امن کا مذہب ہے سلامتی کا مذہب ہے آشتی کا مذہب ہے تہذیب کا مذہب ہے اخلاق اور تمتن کا مذہب ہے روزِ اول سے جس دن سے ہم سب کے پیغمبر نے اپنی نبی ہونے کا اعلان فرمایا اس دن سے لے کر آج تک کسی مسلمان نے کسی بھی انسان کو جبریہ طور پر یہ نہ کہا ہوگا کہ آپ ہمارے دین میں آؤ یا ہمارے دین میں داخل ہو جاؤ یا ہمارے نبی کا تم کلمہ پڑھو کیونکہ اگر کوئی دینِ اسلام میں آتا ہے تو اس کی بھلائی ہے اگر کوئی دینِ اسلام اس سوچ کے ذریعے سے سمجھ کر کے قریب ہوتا ہے تو اللہ تعالی اس کو دینِ اسلام کی برکتوں سے مالا مالا فرماتا ہے یہ دین بڑی آسانیوں کے ساتھ ہم تک پہنچا ویسے اس دین کی نشر میں اس کی اشاعت میں اس کی تملیغ میں مصطفیٰ جانِ رحمت نے بڑی کوششیں فرمائی ہیں اور مکت المکرمہ کی سرزمین پر اس دین کی تبلیغ کی خاطر نبی یہ دو جہاں انیسِ بے قصہ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے ان کے جس میں ناظرین پر پتھروں کی برسات کی گئی نبی یہ دو جہاں انیسِ بے قصہ کو وطن چھولنا پڑا کائنات کے دولہ ہم سب کے پیغمبر کے جس میں ناظرین پر بھاری بھرگم پتھر رکھے جاتے تھے حرمِ کعبہ میں سجدے کی حالت میں ہوتے مصطفیٰ جارِ رحمت تو وہاں کے دشمن جو آپ کے جانی دشمن تھے جن کو کفارِ مکہ کا انام سے جانا جاتا ہے وہ آپ کے پشتِ مقدس پر وزنی اوڈ کی اوڈھڑیاں لاکر کے رکھ دیا کرتے تھے جس سے نبی یہ دو جہاں کو کافی تکلیف ہوا کرتی تھی ہم سب کے پیغمبر کو حکم رکھی جانب سے ہوتا ہے اے میرے حبیب تم ہجرت کرو تو انیسِ بے قصہ ہجرت کر کے مکہ تل مکرمہ سے یسرک کی سرزمین پر جاتے ہیں جس کو بیماریوں کا گھر کہا جاتا تھا وہ بیماریوں کا گھر کہ نبی پاک کے تشریف لے جانے سے پہلے عرب کے لوگ جب کوئی لاعلاج ہو جاتا تھا جس کے علاج کا کوئی طریقہ اور تدبیر نظر نہیں آتی تھی تو لوگ وہیں یسرک کی سرزمین پر اس کو لے جا کر کے چھوڑ دیا کرتے تھے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے جا رہے ہیں تو پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن شریف میں خیال آیا کہ حضور کہا جا رہے ہیں آپ نے راستہ بتایا اس راستے سے چلنا ہے اور اس راستے سے آگے بڑھنا ہے اور اس راستے سے ہم کو اپنی منزل کی جانے جانا ہے تو سرکار جب چل رہے ہیں تو ابو بکر صدیق جو سرکار کے یار ہیں تمام مسلمانوں کے ہم امیر ہیں وہ عرض کرتے آقا یسرک جانے کا ارادہ ہے وہ تو بیماریوں کا گھر ہے وہاں لوگ علاجوں کو لا کر کے چھوڑ دیتے ہیں بیماروں کو لا کر چھوڑ دیا کرتے ہیں تو نبی یہ تو جہاں ارشاد فرماتے ہیں اے پیارے ابو بکر میرے جانے کے بعد میں میرا رب اس کو بیماریوں کا گھر نہیں رکھے گا بلکہ میرے جانے کے بعد میں میرا رب اس کو شفا خانہ بنا دے گا تنانچہ حضور کے نورانی قدم مقدس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ایسا حسین شفا خانہ بنا دیا کہ خود ہم سب کے نبی ارشاد فرماتے ہیں غبار المدینہ شفا من قلدہ مدینہ کے گرد و غبار میں ہر بیماریوں کے لئے شفا ہے یہاں تک کی عاشق یہ کہتے ہیں نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے آئے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے اور جب امام اہل سنت آلہ حضرت کے بھائی مدینہ دیبا کی محبت میں آتے ہیں اور گمبت خزرہ کے نظارے اور اس کے تمامی حالات کو دیکھتے ہیں تو ایک عضب محبت کی انجمن کو کھلاتے ہیں اور برجستہ کہتے ہیں اور جب رنگ پر رہے بہار مدینہ کی سب جنتیں ہیں نسار مدینہ ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی شبو روز خا کے مزارے مدینہ اور اس کے بار میں کہتے ہیں رہے ان کے جلوے بسے ان کے جلوے میرا دل بنے ایجاد غارے مدینہ وہ مدینہ تیبا جس سرزمین کے تعلق سے ہم سب کے امام کہتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے انسل کا موقع ہے وہ جانے والے اس مدینہ تیبا میں نبی دو جہاں نے اپنے نورانی قدم کو رکھا تو اللہ نے شما خانہ بنا دیا ہے یہ دین بڑی زہمتوں کے ساتھ ہم تک پہنچا اور بڑی زہمتوں کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے نبی دو جہاں نے اس دین کی خاتر کی تیم تقریفیں دھیری ہے یہ ہم سب سے پوشیدہ نہیں ہے یہاں تک کی پیارے بلال حفشی کے جسم ناظرین پر وہ میاں بھاری بھر کر پتھر لگ دیتا گرم گرم ریت پر آپ کو لٹا دیتا اور صبحان جب باہر آ جاتی بے ہوشی کی کیفیت ہوتی جب آپ کو ہوش آتا وہ کہتا اب بھی اہد اہد بولو گے اب بھی نبی نبی بولو گے تو پیارے بلال کا ایمان بلتا تھا کہ جو جان ماندو تو جان دیں گے جو ماندو تو ماندیں گے مگر یہ مجھ سے کتھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جنال دیں گے یہ دین چلتے چلتے جب کربو بلا کی سرزمین پر آیا تو یہ دین کی پائیس ہزار تلوارے نکل چکی تھی دین اسلام کی تماظت اور تماغت کو مٹانے کے لیے دین اسلام کی شان کو بھٹانے کے لیے دین اسلام کے سب کو نگو کرنے کے لیے دین اسلام کی عظمت کو سیر کرنے کے لیے پائیس ہزار تلوارے اٹھی تھی تو میرا آقا حسین مہدانے کربو بلا میں اپنے جان سارو جو قربان کر رہا ہے دین کی تحفل و بقا کے لیے چھے ماہ کے بچے کو میرے حسین نے قربان کیا اٹھانہ سال کے نوجوان کو میرے حسین نے قربان کیا اب کاخرم بردار کے باسووں کو میرے حسین نے قربان کیا اولو محمد بھانجے کو میرے حسین نے قربان کیا حسن کریشانی قاسم کی جمانی کو میرے حسین نے قربان کیا اور خود بھی قربان ہو کر کے راہ حق میں شہید ہو جاتے ہیں اور دنیا کے لوگوں کو بتاتے ہیں یہ دین مٹنے کے لیے نہیں آیا ہے بلکہ یہ دین ہر بھر تک پہنچنے کے لیے آیا ہے میرے آقا حسین نے جو مزاد دیا تھا اسی مزاد کی روشری میں یہ دین فیلتے فیلتے بڑی آسانیوں کے ساتھ کہیں زہمندوں کے ساتھ کہیں تکلیفوں کے ساتھ کہیں آسانیوں کے ساتھ جل کر کے ہم تک پہنچا ہمارے باپ داداؤں کا احسان ہے کہ ان لوگوں نے دین کو بچا کر کے رکھا قرآن کی دعلیم کو بتا کر کے رکھا نبی پاک کی محبت کو بتا کر کے رکھا صدیق کی صداقت کی شان کو بتا کر کے رکھا صحابہ کی انفر کو بتا کر کے رکھا اہلِ بیت کی محبت کی پہکار کو بتا کر کے رکھا اولیاء اکرام سے محبت کرنے بنا بنا کر کے رکھا اور یہ سارے تمغے سارے محبت کی ہار بنا کر کے انہوں نے ہم سب کے گلے میں ڈال دیا ہے یہ ہمارے باپ داداؤں کا احسان ہے وہ اپنی قبروں میں سو رہے ہیں مگر دین ہم کو دے کر کے گئے قرآن ہم کو دے کر کے گئے صحابہ کی محبت ہم کو دے کر کے گئے اہل بیت کی محبت ہم کو دے کر کے گئے اولیاء کرام کی محبت ہم کو دے کر کے گئے اب ہمارا بھی فرض ہے کہ اس دین کو آنے والی نصر تک پہنچائیں اس دین کو آنے والے کمبے اور قبیلے تک پہنچائیں آنے والے لوگوں تک پہنچائیں آج یہ دین ملانے کی کوشش کی جارہی ہے آپ یہ دین ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے آپ یہ دین شاچزوں کا شکاب ہو چکا ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہا دین ختم کیا جا رہا ہے کہا دین مٹایا جا رہا ہے کہا دین کو تکلیف دی جا رہی ہے میرے بھائیوں ابھی آپ جب سنو گے تو آپ سوچو گے کیا ایسا بھی ہو رہا ہے ایک سے ایک حق کنڈے اپنائے جا رہے ہیں ویبزائیٹوں پر شاہر لائف ویبزائیٹ اسلام کے نام سے بدے فیہ ہیں انٹرنیٹ کی دنیا میں جس میں دو لاکھ ویبزائیٹ کے اوپر یہ چن یعنی عیسائی لوگوں کا قبضہ ہو چکا ہے وہ کنہوں نے بنایا وہ عیسائیوں نے بنایا ہے کس کے نام پر بنایا مسلمان کے نام پر بنایا ہے اسلام کے نام پر بنایا ہے اور پچاس دو لاکھ ویبزائیٹ جس میں پچاس ہزار ویبزائیٹ مسلمانوں کے نام پر اسلام کے نام پر ہندو لوگوں نے بنایا ہے اور وہ ہندو لوگ ہمارے مذہب کے تعلق سے کھلوار کرتے ہیں نام کس کا دیا گیا ہے اسلام کا نام دیا گیا ہے مسلمان کا نام دیا گیا ہے قرآن کا نام دیا گیا ہے صحابہ کا نام دیا گیا ہے اہلِ پیت کا نام دیا گیا ہے اولیاء اللہ کا نام دیا گیا ہے کام کیا ہو رہا ہے دین کو کمزور کرنے کا کام ہو رہا ہے اب باقی بجے کتنے باقی کم ہی بجے ہیں اب ان کم لوگوں میں صرف پتہہتر ہزار ویب سائٹ ایسے ہیں جو ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش کے مسلمانوں کی ہے اس پر کام ہوتا بھی ہے تو نام کا کام ہوتا ہے بلکل کام سیرو پوائنٹ پر ہو رہا ہے اس میں کہیں تبلیغی جماعت کے لوگ ہیں کہیں شیعہ جماعت کے لوگ ہیں کہیں رافسی جماعت کے لوگ ہیں کہیں سنی جماعت کے لوگ ہیں تھوڑے لوگ نزل آ رہے ہیں اس میں ہم سمجھ نہیں باتیں اپنا کون ہے بیگانہ کون ہے اور سنی کون ہے بھیرے سنی کون ہے ہر ایک سے ہم چڑتے گا رہے ہیں اور ہمارا نوجوان بھڑکتا جا رہا ہے ہمارا نوجوان بکھرتا جا رہا ہے ہمارا نوجوان گنزور ہوتا جا رہا ہے اور حال کیا ہوتا ہے تارگیٹ کیا جا رہا ہے اس کیلو میں دیکھو ہماری بچیاں پڑھتی ہیں ہمارے جان کے پستے ہیں ان کے ساتھ تارگیٹ ہوتا ہے ان کے ساتھ ٹورچر ہوتا ہے کہ تمہارے نبی کو مکہ سے بھاگنا پڑا نبی دو جہاں نے ہدرت کی ہے تو وہ لوگ سٹارچر کرتے ہیں نبی پاک کی صیرت کو دیکھ کر کے تمہارے نبی کو بھاگنا پڑا ہمارے قوی کی بیٹھیوں کو کہا جاتا ہے تمہارے نبی نے کم سنش لڑکی سے شادی کی ہے چھوٹی کمروالی بیٹھی سے شادی کی ہے ترہ ترہ کے اعتراضات ہوتے ہیں لڑکیاں ٹرگ مگایا جاتی ہیں لڑکیاں سوچتی ہیں واقعی نبی دو جہاں نے ایسا کیا ہے لیکن نبی دو جہاں نے کیا ہے تو کیوں کیا ہے یہ کبھی ہم نے اس کا جواب تناشا نہیں ہے ہم نے اس کے جواب کو اپنے بچوں کو بتایا نہیں ہے ہم تو کیا کرتے ہیں اگر ہمارا نوجوان پڑھ کر کے صبح سے شام آ گیا گھر میں تو رات میں آزار ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں ہمارا نوجوان شادوک کنارے بیٹھ گیا ہمارا نوجوان گلیوں میں بیٹھ گیا ہمارا نوجوان کرکر کھیلنے میں لگ گیا ہمارا نوجوان تاس کھیلنے والوں کے پاس بیٹھ گیا ہمارا نوجوان قب próximo even فکروں کے مانے میں بیٹھ گیا ہمارا نوجوان کیرم بڑھ کے پاس بیٹھ کر کے اپنی وقت کو سائے کر رہا ہے اور کبھی راستے کے کنارے بیٹھ کر کے جب کون کی بہو بیٹیاں جاتی ہیں تو یہی نوجوان تھکتے کرتا ہے یہی نوجوان ہستا ہے یہی نوجوان ان کو دیکھتا ہے کون کی بیٹیاں کہتی ہیں یہ قیسہ مسلم نوجوان ہے یہ کیسے نبی کا دیغانہ بننے کا دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے ہمارا چلنا دشوار کر دیا ہے ہمارا کھانا دشوار کر دیا ہے ہمارا اٹھنا دشوار کر دیا ہے ایسے ہانات بنتے جا رہے ہیں ہم نے اپنے قوم کے لوگوں پر ظلم کی ہمائیں اتنی جمعہ رکھی ہیں کہ ہمیں بھی افسوس ہوتا ہے اور آپ کو بھی افسوس ہوتا ہوگا حضرات جو بات میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہو اس کے بلکل قریب سے قریب تر آنے والا ہو کیا یہ کمی ہمارے اندر ہو رہی یا نہیں ہو رہی ہے امراوطی کے اندر ایک ماہور ایسا بنایا گیا کہ تقریباً تین سال کے اندر آٹھ ہزار مسلم نام کی بچیوں کو غیر مسلموں کے ساتھ شادی کرائی گئی یہ کیا ہو رہا ہے آپ کہیں گے کہاں کہیں دور نہیں ہے مہاراشترا میں امراوطی ایک علاقہ ہے وہاں کے اندر ایسا ہو رہا ہے ایک نیوز ہم نے بارشت کے اوپر پڑھی وہ مومبئی کی ایک لڑکی ٹرین کن بیٹھتی ہے غیر مسلم کے ساتھ بیٹھتی ہے اس کا فوٹو بھی وائرل ہوا اس کا میسج بھی وائرل ہوا لڑکا کیا رکھتا ہے میں مومبئی سے ٹرین کے ساتھ ایک مچھلی کو لے کر کے نکلا مچھلی کس کو یہ لوگ کہتے ہیں مسلم سماس کی لڑکیوں کو کہتے ہیں لڑکی اگر خوبصورت ہے تو کہتے وائٹ کبوتر ہمیں مل گئی ہے اگر ساملی ہے تو کہتے کام چلاو کبوتر ہمیں مل گئی ہے لے کر کے چلتا چلاو کنو جمان اور چلنے کے بعد میں کہتا ہے تین دن تک میں اجین کی ہوتل میں رخوں گا پانس دن تہلی کی ہوتل میں رخوں گا اس کے بعد جھار کھنڈ جاؤں گا اپنے پندرہ دوستوں کو موقع دوں گا ایسی بھیوز وہ لکھتا ہے لکھنے کے بعد میں ہوتا کیا ہے یہ ہماری بیٹی کیا کر رہی ہے باپ کو کہتی ہے میں ٹرینی میں جا رہی ہوں ماں کو کہتی ہے فرینڈ کو میں نے واقع موقع دیا ہے اور اس کے بعد میں ہم اچھا خاصا تحفہ نہیں دے پاتے ہیں گفت نہیں دے پاتے ہیں وہی لڑکی واپس آتی ہے رنگیر موبائل ہے ایپل کا موبائل ہے آئی فارم کمپنی کا موبائل ہے ترے ترے کی چیزوں کو موبائل ہے لیفٹوپ اس کے پاس ہے ہم یہ نہیں پوچھتے بیٹی یہ کہاں سے لائی ہے کیسے لائی ہے کس حال میں لائی ہے کس نے دیا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے ایسے حال کے اندر دین اسلام کو کم سور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ایک تو عزت لوٹی جا رہی ہے دین سے دور بھیدیا جا رہا ہے ان کی ویڈیو بنائی جا رہی ہے اگر کام نہ کرنے پر یہ تھنگی بھیدی جا رہی ہے اگر ہماری آماز پر تم آئی نہیں تو ہم تمہاری ویڈیو کو بائل کر دیں گے ہم تم کو بدناہ کر دیں گے اس طرح کے حالات ایسی ہمائی چلائی جا رہی ہیں اب جانا دور جانے کی ضرورت تھی ہے اپنے ادھے پور کا معاقیہ دیکھو خانجی پیر محلے کے اندر ایک معاقیہ بھی ہوا ہے دوسرا بھی ہونے کو تیار ہے آپ کہیں گے کیسے نیوز کو پڑھو بھائیو ریپورٹ کو پڑھو کلٹری میں جاتے ہو تو چارٹ بورٹ کو بھی دیکھ لیا کرو کس لڑکی کا فوٹو لگا ہے کس کا نہیں لگا ہے غیر مسلم لڑکے کا نام اوپر مسلم لڑکی کا نام نیچے بھرم پریلتر ہو رہا ہے ہم لوگ سو رہے ہیں وجہ کیا ہے جب گہرائی تک جانے کی نوبت آئی تو پتہ یہ چلا اس میں سب سے زیادہ قصور جو ہے ماں اور باپ کا ہے ماں اور باپ کا ہے کیوں ماں باپ کا ہے ایک تو باپ وقت پر شادی نہیں کرتا دوسری یہ کہ ماں جانتے فیفی نظر انداز کر دیتی ہے بیٹی کو آزادانہ زندگی چھوڑ دیتی ہے اور خلط عمل کی جو تعلیم ہوتی ہے جس کو مخلوق تعلیم کہتے ہیں جہاں لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ مل جن کر کے پڑھتے ہیں وہاں بھی یہ خرافات ہوتا ہے ہماری بیٹیوں کے نمبر لیے جاتے ہیں نمبر لینے کے بعد میں ان کو شیر کیا جاتا ہے ریچارج کی دکان پر بیٹھ کیا جاتی ہیں اگر ریچارج کراتی ہے وہاں پہ تو ان کا نمبر وہاں سے راگے بڑھایا آتا ہے ان کو پانچ سو روپیا غیر مسلم کمیٹی اور ان کے کارکران ان کے تنظیم کے لوگ دیتے ہیں ہمارے گھروں میں جانو پوچھا کرنے والی عورتیں جو غیر دھرن کی ہوتی ہیں ان کو ابھی اس کان پر لگا دیا گیا ہے کہ گھروں کا ہم کو پتا دو گھروں کا ہم کو ایڈریس دو گھروں کا ہمیں نمبر دو کی کس کے گھر میں کتنی عورتیں ہیں کتنی لڑکیاں ہیں کتنی لوگ کب آتے ہیں کب جاتے ہیں اگر کوئی عورت ایسی ریپورٹ دیتی ہے ان کو بھی ان کے تنظیم کے لوگ پیسے دیا کرتے ہیں یہ ان کا کان ہو جاتا ہے بھیک مانگنے والے جو ہماری گلیوں میں چلتے ہیں ہمارے کوچوں میں چلتے ہیں جن کو ہم مجبور سمجھتے ہیں بلکل لاچار ہوں گے لیکن وہ جاسوس ہیں جاسوس جو مسلم کے نام کل غیر مسلم ہوتے ہیں اے نمزان المقدس کے اندرے سے بہت سارا ماخیہ پیش آیا ادھے پور کے اندر کئی لوگوں نے پکڑا رول کے ایک اشناکتی کار یعنی آدھار کار کو دیکھا تو آدھار پر نام لکھا ہے غیر مسلم کا لبادہ ہے مسلم کا توپی ہے داڑھی تھوڑی تھوڑی بڑھی ہے کرتہ پیجامہ پہنے ہوا ہے بھیک مانگ رہا ہے وہ پیسہ بھیک مانگ کر کے کیا کرتا ہے نشا کرتا ہے یا آر ایس ایس کے اوفیسوں تک پہنچاتا ہے یہ سارا بھیک مانگنے والے ان کی تنخہیں تے ہوتی ہیں ہم سے بھیک مانگتے ہیں یا سوسی کرتے ہیں کب کون آتا ہے کہاں کیا کرتا ہے کس کے گھر کے اندر کتنی لڑکیاں ہیں کتنے آدمی ہیں ساری ریپورٹ یہ لوگ دیا کرتے ہیں اور یہ ساری چیزیں ہماری تساہلی کی وجہ سے ہوتی ہیں اے مسلمانوں اب سونے کا دور نہیں ہے اب جاگنے کا دور ہے ہم کو حساب لینا پڑے گا اپنی صبح کا اپنی شام کا اپنے دبحر کا اپنے رات کا اپنے ایک بچے کا حساب رکھنا پڑے گا میرا بچہ کب سوتا ہے کب اٹھتا ہے کب جاتا ہے کب گھاتا ہے کن سے ملتا ہے کن سے جلتا ہے میری بیٹی رات میں کس سے چیڑ کرتی ہے کس سے نہیں چیڑ کرتی ہے بیگا کس سے چیڑ کرتا ہے کس سے نہیں چیڑ کرتا ہے میرے بھائیوں ضرورت کے مطابق موبائل آپ بھی استعمال کرو اپنے بچوں کو بھی استعمال کرنے کی اجازت دو میں یہ نہیں کہتا بلکل سختی سے روپ دو لیکن یہ ضرور کہتا ہو رات کی سیاہی جب فیل جائے تو ایک ٹائم فکس کر دو اے بیٹا اے بیٹی اے گھر کے لوگ جتنے لوگ ہو سب اپنا موبائل میرے پاس لاکر کے جنا کر دو اپنے پاس سب کے موبائل کو جنا کر آکر کے رکھو صبح سب کو موبائل دے دو اپنا اپنا کام کرو اور دین کی باتیں ان کو سکھاؤ دین کی تعلیم ان کو دو جتنی لڑکیوں نے غیروں کے ساتھ رشتے ناتے جوڑے ہیں غیروں کے ساتھ سفر کیا ہے ان کی تحقیق کی ہے عالموں نے نارشوروں نے قوم کے ذمہ داروں نے تو انہوں نے یہی بتایا ہے ان لڑکیوں کو دین کا بالکل علم نہیں ہے وہ جانتی ہی نہیں ہے خدا کیا ہوتا ہے وہ جانتی ہی نہیں ہے قرآن کیا ہے وہ جانتی ہی نہیں ہے اسلام کیا ہے وہ جانتی ہی نہیں ہے مسلمان کسے کہتی ہیں وہ جانتی ہی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کس طرح پہ ہار ہو رہا ہے اور کسی ذاتیاں ہو رہی ہیں غیر مسلم لوگ جو ہوتے ہیں مسلم بن کر کے ہماری بیٹیوں سے ٹیٹ کرتے ہیں بات کرتے ہیں اسٹڈی سٹینٹر جو ہے جہاں اسٹڈی ہوتی ہے بیٹے اور بیٹیوں کا وہاں بھی یہ سارے معاملات ہوتے ہیں ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے پہلے تو ان کو پانچ کلمہ یاد کرائے جاتی ہے اور اس کے بار میں پانچ کلمہ کا ترجمہ یاد کرائے جاتا ہے ہم سب نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اتنے سارے نماز یہاں موجود ہیں مگر کم ہی لوگ ایسے ہوں گے جن کو پانچ کلمہ یاد ہوگا اگر یاد ہوں گے تو ترجمہ نہیں یاد ہوں گے مگر ان کو تو غیر مسلم ہیں ان کو کلمہ بھی یاد کرائے جاتا ہے ترجمہ بھی یاد کرائے جاتا ہے سورہ فاتحہ بھی یاد کرائی جاتی ہے سورہ رحمان کی کچھ صورتیں بھی یاد کرائی جاتی ہیں الحمدللہ کس طرح بولنا ہے کب بولنا ہے یہ بھی بتایا جاتا ہے جزاک اللہ کب بولنا ہے کب نہیں بولنا یہ بھی بتایا جاتا ہے سبحان اللہ کب بولنا ہے کب نہیں بولنا یہ بھی بتایا جاتا ہے اللہ اللہ کب بہنا ہے کب نہیں بہنا یہ بھی بتایا جاتا ہے مسلم لڑکی سے کس طرح گفتگو کرنا ہے کیسے انداز سے گفتگو کرنا ہے ان ساری چیزوں کی دین مہینے کی ٹریننگ ہوتی ہے مگر ہم سو رہے ہیں ہم غفلت میں ہیں ہم اپنے نوجوانوں کی تربیت کیلئے کیا کر رہے ہیں ہم اپنے نوجوانوں کو دین سے جونے کے لیے کیا کر رہے ہیں مگر افسوس ہے بھائیو نوجوانوں کے لیے اگر کچھ کیا بھی جاتا ہے تو یہ ہمارا نوجوان اپنے نفس کی خواہشوں میں یہ کہہ کر کے بات کو ڈال دیتا ہے یہ مولوی مولانا امام لوگوں کا کام ہی یہی ہے مسجدوں میں بولنا بول کر کے خاموش ہو جائیں گے ہمارے اوپر کیا فرق پڑے گا ارے آنے والی نسلوں کو کیا جواب دوں گے ہمارے بزرگوں نے مذہب اسلام کو تک ہم تک پہنچایا آج ہم ان کا شکر ادا کرتے ہیں ان کی تاریز پرتے ہیں ان کے لیے احسانے سواب کرتے ہیں اگر ہم نے اپنے مذہب کو اپنے آنے والی نسل تک صحیح انداز سے نہیں پہتایا ہے تو ذرا بتاؤ وہ ہماری نصمیں کیا کبھی ہمیں معاف کر سکتی ہیں ارے فاتحہ پہنے والا کوئی نہ ہوگا جناسے کی نماز پہنے والا کوئی نہ ہوگا ایسی گنڈی پلانی کے ساتھ اسلام اور مسلمان کو کمزور کرنے کی کوشش کی جارہی ہے پہلے بھائیو کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں ہمیں جاگلے کی ضرورت ہے اور ہمت حال نہ نہیں چاہیے ڈڈ کر کے ہم کو مقابلہ کرنا چاہیے مگر ڈڈ کر کو مقابلہ کرنے کے لیے ہاتھ میں تلوار نہیں چاہیے چاہیے تو نبی دو جہاں کا سچا کردار چاہیے ہم سب کے نبی دو جہاں نے جب ظالموں نے ظلم کی ہمائیں چلائی ہے تو مصطفیٰ نے تلوار کو نہیں اٹھایا بلکہ اخلاق کے ذریعے سے سب کو کاتا ہے سب کی گردنوں کو جھکایا ہے نبی دو جہاں کے راستے میں کاتے جو لوگ بچھاتے تھے ہم سب کے پیغمبر نے ان کے راہ میں محبت کے فول بچھا دیئے تھے نبی دو جہاں کے جس میں ناظرین پر جن لوگوں نے جس عورت نے کورے کرکٹ کو ڈالا تھا جب وہ بیمار ہو گئی تو ہم سب کے پیغمبر اس کی خیلیت کو پوچھنے کے لیے تشریف لے گئے نبی دو جہاں کے نام کو سن کر کے جو ضعیفہ عورت مکہ کو چھوڑ کر کے دور رحمت کہتی تھی مگر بوز کو اٹھانے والا کوئی نہ ملا تو نبی دو جہاں نے خود اپنے کندھے مقدس پر بوز کو رکھا اور بوڑھی عورت کی مدد کی جب منزل پر عورت پہنچ گئی تو اس نے پوچھا شہزادے آپ کا نام کیا ہے تو ہم سب کے پیغمبر یہ کہتے ہیں جس کے خوف سے تم یہ شہر چھوڑ کر کے جا رہی ہو وہ کوئی اور نہیں میں ہی محمد ابن عبداللہ ہوں میں ہی اللہ کا نبی اور رسول ہوں اس ضعیفہ عورت نے کہا اگر واقعی آپ وہی ہیں تو آپ جھوٹے نہیں ہیں آپ سکتے ہیں میں آپ کو قرآہ بنا کر کے آپ کا قرآہ پردی ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حضرات ایک لڑکی سے جب ایک دانشمند شخص نے پوچھا بیٹی تو نے غیر لڑکے کو کیوں پسند کیا تو کہا یہ قصور میرا نہیں ہے میری ماں اور میرے ماں باپ کا ہے کہا کیوں کہا میری ماں نے میرے باپ نے مجھ کو دنیائی تعلیم پر اتنی سہولت تھی اور اتنا آگے پڑھایا اتنا مشکو پڑھایا کہ آج میرے مقابلے میں میرے سماج کے اندر کوئی لڑکا نہیں ہے اب ہم کو مجبوراً اپنے مدد مقابلے سے شادی کرنے کے لیے دوسرے کی تلاش کی ضرورت پیش آئی میں اس علم پر سے کیسے بات کروں جو دسمی پاس ہے میں نے اتنی ڈگریہ حاصل کر لی ہیں اے نوجوانوں اپنے آپ پر رحم کرو یہ لڑکیاں ہیں تنس کر کے دوسرے دھرم کے لوگوں کے پاس جا رہی ہیں آپ پہتے کیوں نہیں ہو جبکہ نبی دو جہاں ارشاد فرماتے کی قرآن سب سے پہلی آیت جو قرآن کی نازل ہوئی ہے وہ تعلیم کے تعلق سے ہے نوجوانوں پڑھو دل کھول کر کے پڑھو اپنے قوم کی بیٹیوں کی حفاظت کے لیے پڑھو اپنے عزت اور آخروں کی حفاظت کے لیے پڑھو رب کی رسا کے لیے پڑھو یہ سارے معاملات سارے حد گنڈے بنائے جا رہے ہیں یہی پیغام ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے اور باقی آپ کے ماں بیر آنے کا کوئی مقصد نہیں ہے اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے اپنے قرآن کی حفاظت کیجئے حسین آزم شہیدِ کربوں بھرانے جس دین کو آپ تک پہتایا ہے اس دین کی تحفظ اور بغا کے لیے ستہ حسینی سپاہی بن جاؤ تاکہ مرنے کے بعد میں جب قبر میں دخل کیے جاؤ تو قبر کو دیکھنے کے بعد میں ہر کوئی نبی کا دیوانہ یہ کہے یہ قبر میں سونے والا کوئی یزیدی نہیں سو رہا ہے بلکہ یہ قبر میں سونے والا ستہ پکہ حسینی سو رہا ہے ایسا ماحور بنا لو اور جب لوگ مرنے کے بعد میں جنازہ کو کاندھا لگائیں تو اچھے خیال سے لگائیں اچھے گمان سے لگائیں اچھی شوق سے لگائیں اچھے پیار سے لگائیں کہ محلے کا نمازی محلے کا عشق مصطفیٰ محلے کا دین نار محلے کا قوم کا ہمدرد جا رہا ہے یہ سب سوچ کر کے جنازے کو کاندھا لگائیں تو آپ کا جانا ایسا ہی ہوگا کہ جیسے کوئی دولہ جا رہا ہے نبی پاک کے دیدار کے لیے جا رہا ہے وہ جانے کی قیفیت بڑی بہتر اور بڑی محترم ہوگی پیارے بھائیو ہم سب جاگ جائیں اپنے سماج کی بیٹیوں کی نگرانی کریں یہ مسند ہیں کہ فنا کی بیٹی گئی تو گئی اس کی بیٹی گئی اس کی عزت گئی نہیں ہر مسلم کی بیٹی اپنی بیٹی ہے اور سری مسلم ہی نہیں بلکہ ہمارا مذہب تو یہ کہتا ہے ہر بیٹی اپنی بیٹی ہے میرے مستخان نے بتایا کسی بھی دھرم کی بیٹی ہو بیٹی بیٹی ہوتی ہے ہر ایک کی بیٹی کی عزت کرو ایسے ہی نہیں کہ مسلم کی بیٹی کی عزت کرو اس کی حفاظت کرو عزت کی اور دوسرے کی بیٹیوں کی عزت کو تار تار کرو نہیں نہیں یہ میرا مذہب نہیں سکھاتا ہے نوہ ہمارے یہاں یہ تعلیم دی جاتی ہے ہم اپنے بہن بیٹیوں کی عزت اور ان کی تعظیم و توقیر کریں اور ان کی عزت کی حفاظت کریں ایسے ہی دوسرے سماش کی بیٹیوں کی بھی عزت کی حفاظت کریں انشاءاللہ الرحمن وہ دن دور نہیں ہے آپ جاگ جائیں گے تو اسلام زندہ ہوگا قرآن کی تعلیم زندہ ہوگی اولیاء اکرام کمیشن زندہ ہوگا میرے خواجہ کا فیضان جاری ہوگا گھر گھر میں غریب نماز کی محبت کا چرار جاکتا نظر آئے گا یہ قصہ لطیفہ بن نادمام تھا جو کچھ بیان ہوا آغاز باب تھا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ